مووی کی اسٹارٹنگ میں ایک عورت کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سولن ہے جو اس مووی کا لیڈ کریکٹر ہوتا ہے آج اس کی دوست آتی ہے اس سے ملنے اور اسے کہتی ہے اس کی بیٹی ایزی اور اس کے دوستوں کے ساتھ اور اس کی دینیل اور ان کے وائف ایوہ کے ساتھ اگسمون بین کونسٹ میں جانے والے ہیں اور میں بتا دیتی ہوں دینیل اور سولن کی ڈیووز ہو چکے ہیں ایوہ دینیل کا دوسری وائف ہے اس کے بعد سولن ایزی اور اس کے دوستوں کو ڈینیل کے پاس چھوڑ آتا ہے ڈینیل سولن کو دینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے لیکن سولن جانے کے لیے منع کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں ڈینیل ایزی اور اس کے دوستوں کو سولن کے پاس چھوڑ آتا ہے ڈینیل کسی کام کی وجہ سے ٹریپ میں نہیں جا پائے گا اس کے بعد سولن انہیں اگسمون سیٹ میں لے جاتی ہے اس کے بعد سولین وہاں سے ہٹ کے دوسرے جگہ پہ پیٹ گئی اور وہاں پر ایک عورت اسے پوچھنے لگی اگس من بین میں سب سے زیادہ کس کی فین ہو عجب اجزوال کرنے لگی تھی سولین واش روم کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے گلتی سے بی آئی پی واش روم میں چلی جاتی ہے وہاں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے اگس من بین کا لیٹ سنگر ہیس کیمپل ہیس سولین کو خوش دیر رکھنے کے لیے کہتا ہے تھوڑی دیر میں سولین وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ایسی اور اس کے دوست اگس من بین سے ملدے ہیں ہیس سولین کا نام بھوستا ہے ایسی کا دوست انہیں کہتا ہے سولین کا ایک آرٹ گیلری ہے سلور لیک میں کے بعد کونسٹ ہوتا ہے ہیس سولین کو ڈیڈیکیٹ کر کے کلوسر نام کا سونگ سناتا ہے اس دن میں دکھایا جاتا ہے سولین کا چالیس پہ بٹے پارٹی میں کچھ لوگ اسے پٹانے کی کوشش میں ہوئے ناکام وہاں پر سین کٹھوکے سولین کی آٹ گیلری میں ہیس آتا ہے آٹ ورگ خریدنے کے لیے اور وہاں کا سب کچھ خرید لیتا ہے اصل میں ہیس سولین کو لائک کرنے لگا ہے ہیس سولین کو کہتا ہے اور آٹ ورگ چاہیے سولین اپنے دوست کا ویر ہاؤس میں لے جاتا ہے ہیس کو آٹ ورگ دکھاتا ہے سولین اور ہیس کسی ہوتل میں کھانا کھانے جانے والے تھے لوگوں کی بھیر ہوگا اس وجہ سے سولین اپنے گھر لے جاتی ہے وہ دونوں سینویچ کھاتے ہیں ہیس ڈینیل کے بارے میں بھوستا ہے سولین کہتی ہے دینیل اور سولین کی کم ایج میں پیار ہوا شادی ہوا بچہ ہوا کام کا پریشر تھا دیرے دیرے دور ہوتے رہے مجھے یہ نورمل لگا لیکن دینیل کو کسی اور سے پیار ہو گیا اس کا نام تھا ایوہ اس وجہ سے وہ دونوں کا ڈیوز ہو گیا تب ہی سولین کا کول آتا ہے ہیس جا کے خیانوں بجانے لگتا ہے سولین وہاں پر آتی ہے ہیس کس کرنے لگتا ہے سولین اسے روک دیتی ہے اور اسے واحد سے جانے کو کہتی ہے کیونکہ ہیس سولین سے بہت چھوٹا ہے ہیس اپنا گھڑی چھوڑ آتا ہے تب ہی اسی آتی ہے سولین اسی کو کیم کے لیے چھوڑ آتی ہے ہیس میسیس کرتا ہے سولین کو نیو یوک میں اسے ملنے کے لیے اگلے دن ہیس سے ملنے چلی جاتی ہے اسے کس کرنے لگتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بات کرتی ہے ہیس اسے جانے کو منا کرنا کرتا ہے ہیس اسے اپنے ساتھ یوروپین ٹور میں جانے کہتا ہے سولین کو کیسے بھی جانے کے لیے منا لیتا ہے ایسے ہی کچھ دن بچ جاتا ہے یہ بات سولین اور ہیس اور اس کے سب دوست پھول میں باتیں گڑے گڑے ہیس کے پاس کلفن کے بارے میں بتا دیتا ہے کی کنسٹ میں اگر کوئی بسند ہوتا ہے بسر والا کانا جو سولین کے لیے گایا تھا ایس اسے سولین کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی گرڈ فرنڈ نہیں تھا اسے پسند کرتا تھا سولین اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے گھر چلی جاتی ہے اگلی دن سولین سے ملنے اس کا ایکس ہسپنڈ ڈینیل آتا ہے اپنی وائف ایوہ کو لے کے ایسی کے لیے ایک کار گیفٹ کرتا ہے اور باتوں ہی باتوں میں ڈینیل سونیل کو کہتا ہے میرا ایک دوست تم کو دیکھا بینڈ کے لڑکے کے ساتھ سولین اس بات سے اگری کرتی ہے جاتے جاتے ایوہ کہتی ہے میں ڈینیل کو چھوڑ رہی ہوں جو کی ڈینیل کو اس اب نہیں پتا تین ہیس سولین کو میسیج کرتا ہے انٹرنیٹ آف رکھنے کو سولین کو اس بات سے ٹینشن ہو جاتی ہے وہ انٹرنیٹ فوٹو دیکھے چوک جاتی ہے سوشل میڈیا میں اس اب بہت وائرل ہو گیا تھا سولین اسی کو سب کچھ کہتی ہے اسی ان دونوں کا رشتہ ایکسپ کرتی ہے بس اسے یہ برا لگی کہ اس کی موم اسے یہ بات چھپائی یہ بات سولین ہیس سے جا کے مافی مانگتی ہے ہیس اسی اور اس کی دوستوں کو سمجھاتا ہے بہت کچھ ہوگا ہم پر بہت سارے لوگوں کی نظر ہوگی اس بات سے اسی کہتی ہے ہم سوشل میڈیا ایکاؤنٹ نہیں چلائیں گے ایسے ہی لوگوں کی بات کو اگنور کر کے سولین چل رہی تھی ایک تین تین ٹینیل آتا ہے اسی کو سکول چھوڑنے کے لیے کیونکہ میڈیا اور فینس میں چرچہ ہو رہی تھی سولین اسی کو سکول سے لینے جاتی ہے اسی کو ایک لڑکا پسند تھا وہ لڑکا اسے کہتا ہے تمہاری موم کو کہنا میں اگلے منت میں اٹھرہ کا ہونے والا ہوں یہ بات بول کے اپنے ڈیٹ کے گھر چلی جاتی ہے سولین ہے اس کو فلائٹ سے لینے آتی ہے اور اس سب ختم کرنے کو کہتی ہے کیونکہ اسی کو بہت پروپلیم ہو رہی تھی سولین یہ نہیں چاہتی اس کی وجہ سے اس کی بیٹے کو کوئی پروپلیم ہو رات کو سولین سے ملنی ہیز آتا ہے آئی لیو کہتا ہے اور کہتا ہے بادہ کرو پاس سال بعد جب اسی سکول سے نکل چاہے گی جب اچھی لائف چھے گی تب پھر سے سوچو کی سولین پروپلیم کرتی ہے اس کے بعد پاس سال بات دکھا جاتا ہے اسی شکاگو میں پڑھنے چلی جاتی ہے ہیز کا ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ لے میں ایک لم لے گا وہاں کوئی میرا انتظار کر رہا ہے سولین کی آرٹ کیلری میں ہیز آتا ہے یہاں پر ہی مووی کی اینڈ ہوتا ہے